اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم جنرل باجرہ کی لیٹائرمنٹ کے دن جیسے جیسے قریب آتے گئے ہمارے ہاں ہر شعبہ زندگی کا شخص نئے آنے والے سپاہ سالار کے نام کے حوالے سے انتہائی بے چینی اور بے قراری کا مظاہرہ کر رہا تھا نام کا اعلان ہوتے ہی ایک نئی دور کا آغاز ہو گیا جب پہلا مرحلہ خدا خدا کر کے اختتام پذیر ہوا تو اس کے مجاہدین کچھ اور تھے نام کے اعلان کے بعد نئے مجاہدین نے اپنی اپنی طبع آزمائی شروع کر دیں نام کے اعلان ہونے کے فوری بار بعض مجاہدین نے ان کے نام کے حوالے سے اپنی اپنی مذہبی وابستگی کے مطابق اپنی اپنی تشریحات اور اپنی اپنی تعبیلات کو سوشل میڈیا پر تبصرے کے لیے پیش کر دیا لیکن اس کے ساتھ مجاہدین نے ساتھ یہ بھی طبع آزمائی شروع کر دی کہ ان کے نام کے ساتھ اپنی اپنی مذہبی کی تعبیلات کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنا شروع کر دیا کچھ باز ماہر نصب دانوں نے تو ان کا شجرہ نصب بھی ڈھونڈ نکالا اور اسے بھی سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا ہم اس نقطے کی طرف توجہ مفضول کرانا چاہتے ہیں کہ بجائے کسی کی ذات کے متعلق جستجو کرنا کسی کی شخصیت کے متعلق تحقیقات کرنا اگر اس کی بجائے ہر شخص اپنی ذات کے متعلق تحقیق کرے اپنی ذات کی جستجو کرے اپنی ذات کے متعلق حقائق جاننے کی کوشش کرے تو ہم بہت سی کباحتوں سے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے معاشرے میں ایک مصبت رویہ بھی پیدا کر سکتے ہیں وہ ایک پنجابی کا بڑا معروف شعر ہے اور اس پر استاد نصرت فتح علی خان مرہوم نے ایک قبالی میں یہ شعر بھی پیش کیا تھا کہ اوتھے ہونے نے عملہ دے نخیڑے کسے نے تیری ذات پوچھ لی آپ کس ذات سے ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں بات عمال کی ہوگی اس سے بڑھ کر ہمیں حضرت علی علیہ السلام کا بھی وہ فرمان یاد آ رہا ہے جس میں آپ نے فرمایا من عرفہ نفسہو فقد عرفہ ربہو جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا تو جتنا بقت جتنی توانائی ہم دوسروں کو جاننے میں صرف کرتے ہیں اگر اتنی توانائی اتنی دلچسپی اتنی توجہ ہم اپنی ذات پر صرف کریں تو حالات مختلف ہو سکتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيِ